آن پیشوائے اقابر روزگاہ آسر حلقہ عارفان صحابہ اسراء آن ممتاز بحق شناسی مقتدع وقت حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کا شمار کاملان وقت اور اہل تمکین میں ہوتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کشف دقائی اور تربیت مردین میں بنظیر تھے آپ خواجہ علی رامتنی رحمت اللہ علیہ کے اصحاب کبار میں سے تھے سلسلہ نقشبندیہ سماسیہ آپ کے نام پر ہی لکھا جاتا ہے حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کی ولادت بحس عادت عزبیکستان کے بخارہ شہر کے قصبہ رامتن کے سماسی گاؤں میں ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ کام موزار مبارک بھی اسی گاؤں میں مرجع خاص و عام ہے حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمت اللہ علیہ ایک مدت تک اپنے پیر و مرشد حضرت علی رامتنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رحم اور بہت فائدہ حاصل کیا اور جب اشارہ گئے بھی پا کر خواجہ عزیزان رحمت اللہ علیہ بخارہ سے خورزم تششف لے گئے تو خواجہ محمد بابا سماسی رحمت اللہ علیہ بھی انہی کے ہم رات ہے جب خواجہ علی رامتنی رحمت اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت خواجہ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کو اختیار دے دیا کہ آپ کی نیابت میں مستحق مردین کو خلافت تقفیت کرے حضرت خواجہ بہدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کو آپ نے اپنی فضلندی کا شرف بخشا تھا حضرت خواجہ نقشبند رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے جب کبھی آپ ہندوان کے محلم سے گزرتے تو فرماتے تھے کہ مجھے اس جگہ سے مرد کی خوشبو آتی ہے ایک دین ہندو کا محلہ عارفوں کی خانکہ بن جائیں گا ایک دفعہ جب آپ وہاں سے گزرے تو فرمایا کہ اب وہ خوشبو زیادہ ہو گئی ہے شاید وہ مرد پیدا ہو گیا ہے تین دن کے تھے کہ حضرت بہدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی دادا ان کو حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لائے اور آپ نے فرمایا یہ میرا فرزند ہے اور میں نے اسے اپنی فرزندی میں قبول کیا ہے آپ نے اپنے اصحاب کے طرف مو کر کے فرمایا کہ یہ وہی مرد ہے جس کے خوشبو مجھے آتی تھی ایک دن یہ مقتدائے روزگار ہوں گا پس آپ نے امیر قلال رحمت اللہ علیہ جو آپ کے بزرگ ترین خلیفہ میں سے تھے فرمایا کہ میرے فرزند بہدین کی تربیت میں کوتاہی نہ کرنا انہوں نے کھڑے ہو کر سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ اگر میں نے کوتاہی کی تو مرد نہ ہوں گا یہ پورا واقعہ انہیں امیر قلال رحمت اللہ علیہ کی تربیت اور خاجہ محمد بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کی نوازشات کا مفصل حال مقانوات میں درج ہے نوازشات کا مفصل حال مقانوات میں درج ہے